اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت خدیج رضی اللہ عنہ اور ورقہ بن نوفل کا کیا رشتہ تھا یہ بات تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل جو ہے وہ اہل کتاب میں سے یوں تھے کہ انہوں نے اہل کتاب کے مذہب کو اختیار کر لیا تھا اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصت سے پہلے کی بات ہے اور وہ عبرانی زبان اور سریانی زبان بھی جانتے تھے اور وہ کتاب کا علم بھی رکھتے تھے یعنی تورات کا علم بھی رکھتے تھے تو کیا وجہ تھی کہ وہ حضرت ورقہ ہی کے پاس گئیں تو اف کورس ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی سیچویشن میں انسان سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ہی اپروچ کرتا ہے اگر رشتہ داروں میں کوئی صاحب علم ہو اور رشتہ داروں میں نہ ملے تو پھر باہر اپروچ کرتا ہے کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ بات کرنے میں انسان نہ سیف کمفرٹبل ہوتا ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کے بات آپ کے راز کو راز بھی رکھیں گے اور بات آپ کو صحیح طریقے سے اچھا مشورہ دیں گے از اپوز تو این آوٹسائیڈر تو چونکہ حضرت ورقہ جو ہے وہ صاحب علم تھے اس لئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئیں تو اور ان سے رشتہ داری بھی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ داری تھی تو کیا تھی اور کیسے تھی دیکھیں اس کے لئے آپ کو نصب دیکھنا پڑے گا نصب آپ دیکھیں حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نصب ہے خدیجہ بنت خوائلد اور خوائلد جو ہیں وہ بیٹے ہیں کس کے؟ اسد جو ہیں وہ بیٹے ہیں عبدالعزہ کے اور عبدالعزہ جو ہیں وہ بیٹے ہیں قسیٰ کے تو قسیٰ تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قسیٰ پر آپ کا اور حضور کا نصب نامہ مل جاتا ہے کہ حضور کا نصب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسیٰ تو قسیٰ کے دو لڑکے ہیں ایک ہے عبد مناف جن سے پھر آگے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو دوسری طرف قسائی کے ایک بیٹے ہیں عبدالعزہ جن سے پھر آگے جا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے اور اسد بیٹے ہیں عبدالعزہ کے اور ورقہ جو ہیں وہ بیٹے ہیں نوفل کے ورقہ بن نوفل اور نوفل بیٹے ہیں اسد کے تو یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ورقہ ان دونوں کے دادا سیم ہیں تو ایک طرف سے اسد جو ہے ان کے بیٹے نوفل ان کے بیٹے ورقہ دوسری طرف اسد ان کے ایک اور بیٹے خویلت اور ان کی بیٹی خدیجہ تو ورقہ بن نوفل اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرس گزنز ہیں کہ ان دونوں کے جو والد ہیں وہ آپ اس میں بھائی ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ دونوں جو ہے چچا ذات تائے ذات یہ ریلیشنشپ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصب قسائی پر جا کر دونوں کا مل جاتا ہے تو اسی لیے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں تو تفصیل میں اس لیے میں جا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور ساتھ ساتھ یہ رشتہ داریاں بھی آپ کو آپس میں سمجھ میں آ جائیں اور یہ بھی کہ حضور تک نصب نامہ جو ہے وہ ان کا کیسے جا کے ملتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور سمجھنے میں آسانی بھی ہوئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ